بھریک ہی نہیں لگ رہی ہے دیواروں سے دل لگایا ہوا ہے اینٹوں سے دل لگایا ہے بچوں کو بھی یاد رکھو تم نے ان کے لیے پروپرٹی بنا دی مگر پروپرٹی کی محبت ان کے دل سے اگر ختم نہیں کی خدا کی قسم اس پروپرٹی کا ان کو دو ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ جتنی پروپرٹی ان کو ملے گی ان کو یہ محسوس ہوگا ہماری ضرورت اس سے دس گناہ زیادہ ہے اببہ صرف دس کروڑ روپے چھوڑ کر گئے حالانکہ ضرورت تو ہمیں ایک ارب روپے کی ہے کم چھوڑ کر وہ ٹینشن میں ہی رہنگے ساری زندگی دیکھو میرے اببہ میرے لیے پروپرٹی چھوڑ کر گئے تھے خدا کی قسم ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا ہمیں ضرورت تو پانچ روپے کی بھی نہیں ہے اببہ پتہ نہیں کیوں اتنے چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے نہیں یہ بات میرا خیال ہے کیونکہ ہمارے اببہ نے پروپرٹی کو اتنا فوکس نہیں کیا تھا جتنا ہماری دینی تربیت کو فوکس کیا تھا انہوں نے نتیجہ یہ نکلا کہ اببہ ہمارے لیے جب کچھ چھوڑ کر گئے تو ہمیں یہ رہا تھا یار اتنا ہمیں ضرورت تو کیوں ضرورت نہیں تھی میں کہہ رہا تھا یار ہمیں تو مدرسے سے چار ہزار روپے تنخواہ ملتی ہے تو ہمیں تو اس میں ناشتہ بھی ہو جاتا ہے دو ہزار کی حصد دو ہزار ایک کی بات کر رہا ہوں اس میں میرا کھانا بھی ہو جاتا ہے رات کا کھانا بھی ہو جاتا ہے اور سر چھپانے کی جگہ مجھے ویسے ہی ملی ہوئی اببہ نے گھر جو ہے تو اس میں ہم رہتے تو ہیں نا نہیں اببہ نکال دیں گے تو مدرسے والے استاذ رکھ لیا تھا وہ کہیں ٹھکانہ دے دیں گے تو ضرورت تو اس کی بھی نہیں ہے تو مجھے ایسا لگ رہا تھا اببہ پتہ نہیں تنے لاکھ کا پلوٹ کیوں چھوڑ کے چلے گئے ہمارے لیے تو ہمیں وہ اضافی کیا لگ رہا تھا اببہ کا حسان لگ رہا تھا یار اتنا حسان کر دیا حالکہ ہم اتنے سارے بہن بھائی ماشاءاللہ تو اس میں برکت بھی ہو گئی لیکن اگر آپ نے آج ماباپ فوکس کر رہے ہیں پیسے کو کہ بچے کو کماؤ پوتھ بناو پیسہ نوٹ چھاپے اس کو بار بار پیسوں کی ویلیو اس کے دل میں اور خود بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ بیٹا سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ ایک کروڑ دس کروڑ بھی چھوڑ کے جاؤ گے نہ بچہ نہ شکرا ہوگا کہ میرے باپ نے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کانال ابن آدم وادیم من ذہب احبا ان یکون لہو آدیان ولیم لعفاہو اللہ تراب متفقن علیہ حدیث بخاری مسلم کی نبی نے فرمایا اگر انسان کو سونے کی ایک وادی دے دی جائے آپ یہ سمجھتے ہو نا کہ یار دیکھیں ہم میں سے ہر شاد یہ سمجھتے ہیں اگر میں ایکچولی اتنے پیسے آگئے نا تو میں سکون سے بیٹھ جاؤں گا پھر میری نیڈ بس یہ دعا کریں میرے پاس اتنے آ جائیں اوہ بھائی ابھی اتنے ہیں نہیں اس لیے تجھے لگ رہا ہے اتنے آئیں گے تو تجھے سکون آ جائے گا اتنے میں تھوڑے دن کے لیے آئے گا اس کے بعد تو کہے گا کہ کاش یہ تو بہت تھوڑے ہیں اس مہنگائی کے دور میں پچیس تیس کروڑ میں کہاں گزارا ہوتے ہیں خود سوچو یار یہ میں سنتا ہوں لوگوں کی باتیں نا یہ لوگ مرسا بتساب اس مہنگائی کے دور میں تیس کروڑ میں کہاں گزارا ہوتے ہیں آپ کہہ رہے ہوگے کہ یہ تیس کروڑ میں تو بھائی آپ غریب ہو اس لیے آپ کو لگ رہا ہے غریب ہو مالداروں کے یہ مسائل ہیں وہ ٹینشن میں زیادہ ہیں وہ زیادہ ٹینشن میں ہیں میں ہر طبقے سے ملتا ہوں اور ہر طبقے ساتھ رہا ہوں میں صرف دو دو منٹ کی ملاقاتیں نہیں ہوتی ہیں میں کہاں گا جاتا ہوں میں آپ کو کیا پتا ہر جگہ میرے سلام دعا ہے تعلقات ہیں غریب سے غریب آدمی امیر سے امیر آدمی بھی مجھے جتنا سوسائیٹیوں کو کمپیر کرنے کا موقع اللہ نے دنیا میں دیا ہے شاید آپ کو نہیں دیا ہو اور میں بچپن سے مجھے اوبزرف کرنے کی میرے اندر حص ہے جج کرنے کی بچپن سے حص ہے میں ہمیشہ بچپن سے ہی دیکھتا رہتا ہوں سوسائیٹی کو یہ ہو کہہ رہا ہے اس کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں بیماری کہہ سکتے ہیں یہ کچھ بھی کہہ سکتی ہے مجھے بچپن سے کہ جب بھی آتا ہوں دیکھتا ہوں یہ کیا ہے میں گھروں میں گیا ان کے بڑا باپ پڑھا ہوا ہے کما کما کے کھلا دیا اب جب بڑا ہو گیا تو نہ بچے اس کو پوچھ رہے ہیں ایسے میں نے خود اپنی زندگی میں اب با دیکھے ہیں نہ بیگم پوچھ رہی ہے نہ بچے پوچھ رہے ہیں رو رہے ہیں میرے سامنے آنسوں سے کہہ رہے ہیں یہ گھر میں نے ان کو بنا کے دیا باہر ملک جا کے پیسہ بھیجتا رہا یہ کھاتے رہے بڑا ہو کے جب ریٹائر ہو کے آ جاؤں اب میں کسی کام کا نہیں ہوں اب میں کوئی آرڈر دیتا ہوں نا تھوڑی اونچی آواز میں بات کر لوں تو ان کے ماتھے پہ لکیرے آ جاتی ہیں ان کے ماتھے پہ لکیرے آ جاتی ہیں کہ ہم سے بات کیوں تم اس سے نہیں کر رہے ہیں والد صاحب سمجھ رہے ہو کے نہیں سمجھ رہے تو یہ تو اللہ نے ہمیں مدرسوں میں بھیجھ دیا تو بھائی ہم تھوڑے بہت ٹوٹے پھوٹے کچھ انسان کے بچے بنے نہیں بنے لیکن اتنا پتا چل گیا کہ انسان کے بچے کی دیفینیشن کیا ہے ہمارے ہاں تو پبلک کو یہ ہی نہیں پتا انسان کا بچہ کہتے کہ اس کو میں